ہندوستہ ہمارا اور اس سفر میں ملک کے مسلم فنکاروں نے ایک بڑی بھومی کا عدہ کی جب سے ہندی سینیما کا جن ہوا ہے مسلم فلم میکروں نے اپنے جذبے اور بھروسے سے پال پوسکری سے بڑا کیا ہے اور آج اس مقام تک پہنچایا ہے دھوپوں میں جلے آج تک آگے بھی جلیں گے کیونکہ تمہارے سائے میں پلنا نہیں آتا توفہ بن کے آؤ چاہے آندھیاں بنو ہے درد کا درک اکھڑنا نہیں آتا آنے والے دنوں میں ہندی سینما اپنے سو سال پورا کرنے جا رہا ہے اس چمکتی دنیا میں کئی ہنرمند فنکار شاعر اور کلمکار اپنی قسمت آزمانے اور ستارہ بن کر چمکنے کے لیے چل پڑے انیس سو اکتیس میں تب ایک نوجوان خان بہادور آدیر شر ایرانی نے ہندی سینما میں ایک نئے تاریخ رقم کی ایرانی کے جنور نے پہلی بولتی فلم آلمارہ کو جنم دیا اس فلم سے شائروں گائیکوں گائیکاؤں اور سنگیت کاروں کے ہنر کو اہمیت ملی اور بومبے فلم انڈسٹری میں پارسی تھیٹر کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبان کا استعمال بھی بڑھ چڑھ کر ہونے لگا آلمارہ ویسے تو پارسی تھیٹر کے تھوڑی فلم آئی لیکن اس فلم کے ساتھ ہی کئی اردو بولنے والے موسیقاروں کو کام مل گیا جن کا کام تھا گانے بنانا اور لائف میزک بجانا چالیس کے دشک میں جب انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسییشن یعنی اپٹا کی نیو مومبئی میں رکھی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مسلم فنکار جڑے جو سماجواد میں بھروسہ رکھنے کے ساتھ سیکولر بھی تھے ڈریکٹرز خواجہ احمد عباس ایک ایسا ہی نام تھا پیشے سے صحافی رہے خواجہ احمد عباس نے اپنا فلمی سفر اپٹا سے جڑنے کے ساتھ شروع کیا بومبے ٹاکیز کی فلم نیا سنسار کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ کہانی اور ڈائیلوگز لکھے وہ وقت ایسا تھا جب دنیا کے کئی ملک عالمی جنگ سے جوچ رہے تھے اور ہندوستان کے نوجوان بھی دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے فلمکاروں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے سماجک مسائل پر ببنی فلمیں جیسے اچھوٹ کنیا اس کی روٹی جیسی سماجک مسائل پر ببنی فلمیں بنائی 1947 کے بٹوارے کا قہر فلمی سنت کو بھی جھیلنا پڑا 1947 کے بٹوارے کے بعد ہندی سینیما کو بھی ایک آگھات پہنچا کیونکہ میکسیمم جو فلم کار تھے جیسے کی منٹو نور جہاں یا شاہید لطیف ایسے کئی لوگ پاپس پاکستان چلے گئے گجرات کے نفساری زلے سے ایک نوجوان محبوب خان کو بچپن سے ہی فلموں کی چمک اپنے طرف کھیشتی تھی اور اپنے انہی سپنوں کو پورا کرنے کے لیے محبوب خان سولہ سال کی عمر میں ہی گھر سے بھاگ گئے اور بومبے کے سٹوڈیوز میں چھوٹے موٹے کام کرنے لگے محبوب خان کو بطا اور ڈریکٹر پہلا موقع ساگر مووی ٹون نے دیا آن، انمول گھڑی، عورت، عمر، روٹی اور ہیمائیوں جیسی کئی فلمیں بنائیں جو سماج کا آئینہ بھی تھی 1957 میں محبوب خان کے ذریعے ڈریکٹڈ مدر انڈیا نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا آج بھی مدر انڈیا ہندی کی دس بہترین فلموں میں شمار ہوتی ہے مہی آغازنی کشمیری جیسے کہانیکار ان سے جڑے کی بھارت کے کئی رنگ درشکوں کے سامنے رکھے اردو سے الگ ہندوستانی زبان کا چلن ہندی فلموں میں محبوب خان نے ہی آگے بڑھایا محبوب خان کی مدر انڈیا آج بھی ہندی کی دس بہترین فلموں میں گنی جاتی ہے اور محبوب خان نے اس فلم کو ایک بار پہلے وہ بنا چکے تھے عورت نام سے لیکن وہ فلم اس ٹائم باکس آفیس پہ بلکل نہیں چلی تو انہوں نے اس فلم کو ایک نئے طریقے سے دوبارہ کہنی کوشش کی اسے کلر دیئے اس کے اندر پہلی بار ایسٹ مین کلر کا استعمال کیا گیا تھا کے آصف اتر پردیش کے اٹاوہ میں پیدا ہوئے کریم آصف کی خواہش بچپن سے ہی بڑی فلمیں بنانے کی تھی اور مغلے آزم فلم بنا کر سینما آزم بن گئے مغلے آزم جیسے خوبصورت فلم بنانے میں آصف صاحب نے کوئی قصن نہیں چھوڑی یہ اس دور کی ستب سے مہگی فلم تھی کہ آصف کو ہمیشہ سے ایک مغل سلطنت اٹریکٹ کرتا رہا تھا تو ان کی فلموں کا بیکڈراؤپ ہمیشہ مغل سلطنت ہوتا تھا مغلے آزم کے ہیرو دلپ کمار اور مدوبالہ دونوں ہی ہندی سینما کے چمکتا ستارہ بن گئے دیوداس، پیغام، نیا دور، شہید، کوہی نور جیسی فلموں کے ہیرو دلپ کمار کی فلموں نے رومانس کو نئے طور پر پیش کیا وہ ٹریجڈی کنگ کہلائے جن کے گنتی بے ہستنجیدہ کلکاروں میں ہوتی ہے ان کے بچپن کا نام یوسف خان تھا یوسف خان کو فلموں میں موقع دیوی کا رانی نے دیا اس دور کے اگر مسلم فنکاروں کی بات کریں تو اس میں دلپ کمار، مدوبالہ، مینہ کماری، نرگس ایسے بڑے ستارے تھے جن کے بغیر ہندی سینیما کا گولڈن پیرٹ پورا نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی ہندی سینیما کا گولڈن پیرٹ شروع ہوا تھا سن انیس سو پچاس اور ساٹھ کا دور ہندی فلموں کا گولڈن ایرہ تھا جب کئی مسلم فنکاروں نے اس دور کو اپنی فنکاری سے یادگار بنا دیا خواجہ احمد عباس، زیا سرحدی، ابرار الوی، محمد رفی، شکیل بدائیونی، مجرو سلطان پوری، کیفی آزمی ایسے نام تھے جن کی فنکاری سے ہندی سینیما سالوں تک روشن ہوتا رہا ہیروینوں میں مدوبالہ یعنی ممتاز بیگم جہان دہلوی کو حسن کی ملی کا کہا جاتا رہا محل، مغلی آزم، عمر، برسات کی رات، کالا پانی اور ہاورا بریج جیسی کئی ہٹ فلمیں دی اسی دور میں مذہبی بانو عرف مینہ کماری انڈسٹری کی ایسی ادھکارہ تھی جنہوں نے اپنی ادھکاری سے سب کا مند جیت لیا ٹریجیڈی کوئن کے نام سے جانے جانے والی مینہ کماری وہ بھی ایک مسلم فنکارہ تھی، مہزوین نام تھا ان کا اور مینہ کماری کا جو اصلی زندگی کا درد تھا انہوں نے بکھو بھی اس کو اپنی فلموں کے جریعے پردے پر اتارا ان کے دورہ کی گئی فلم پاکیزہ آز تک ایک بہترین فلم مانی جاتی رہی ہے جس میں صاحب جان کا کردار انہوں نے بکھو بھی نبھایا تھا ستر کی دہائی میں سلیم خان اور جعوید اختر کی شکل میں ایک زبردست رائٹر کی جوڑی سامنے آئی جس نے شولے، دیوار، زنجیر، ڈان، ترشول، مجبور اور یادوں کی بارات جیسی بلوک بسٹر فلمیں دی سلیم خان اور جعوید اختر نے جب بطور جوڑی فلم رائٹر اور ڈائلوگ رائٹر کا کام شروع کیا تو فلمی دنیا میں ایک طرح سے اس بھاگ یا اس ڈپارٹمنٹ میں ایک تیجی آئی اور ڈائلوگ رائٹر کو بھی عزت ملنے لگے جو اداکاری پردے کے پیچھے بطور گلوکار، ہدایتکار، سکرپ رائٹر اور شایر نبھا رہے تھے دو قدم آگے بڑھ کر اداکاری میں آگر نبھانے لگے قیامت سے قیامت تک فلم سے ایک ایسا ہی چہرہ آمیر خان کا سامنے آیا جس نے فلموں کے معنی ہی بدل دیئے لگان، تارے زمین پر، تھری ایڈیرز، رنگ دے بسنتی، منگل پانڈے، راجہ ہندوستانی جیسی سپر ہٹ فلموں میں آمیر خان نے اداکاری کے نئے باق قائم کیے ان کے بعد بڑے پردے پر سلمان خان اور کینگ آف رومانس شاروخ خان کا قبضہ ہوا دیوانہ سے اپنا سفر شروع کرنے والے شاروخ خان نے پھر کبھی پیچھے مرکن نہیں دیکھا رومانس کو نئے مائنے دینے والے شاروخ خان کی لگ بھگ سبھی رومانٹک فلمیں دل والے دنہنیاں لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے، پردیس، دل تو پاگل ہے، محبتیں، کبھی خوشی کبھی غم اور دیوداز سپر ہٹ رہی سلمان خان نے شروعات رومانٹک ہیرو میں نے پیار کیا سے کی لیکن ایکشن کا نیا دور وانٹڈ، دبنگ، ریڈی جیسی ایکشن فلموں سے شروع ہوا ان فلموں کی کامیابی سے سلمان خان فیلحال بولی ووڈ کے نمبر ون سٹار بن گئے ہیں آج کے دور کے سنیما میں بولی ووڈ کو کیول خانس چلا رہے ہیں ایسا سامنے طور پر دیکھا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا رہا ہے چاہے وہ سلمان خان ہو، شاروخ خان ہو، آمیر خان ہو یا سیفلی خان ہو بطور ہیرو ان کی فلمیں بڑے بجٹ کی بن رہی ہیں اور باکس آفیس پر بلوک بسٹر بھی ہو رہی ہیں تو آپ سیدھے طور پر یہ مان سکتے ہیں کہ سوک روڈ سے زیادہ اگر فلم کو کمانا ہے تو کسی نہ کسی خان کو آپ کو ایزن کاسٹ کرنا پڑے گا کہنا خلط نہ ہوگا کہ مسلم فلمکاروں، فنکاروں، اداکاروں کے بغیر بولی ووڈ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا بولی ووڈ اور مسلم فلمکار آج ایک دوسرے کے پورک بن گئے ہیں آج کے آزادی سپیشل میں بس اتنا ہی اگر آپ اپنی کوئی بات یا اپنے دل کے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کریں نٹی آئی ہندوستہ ہمارا ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر یا پھر لاغ آن کریں www.hindostah ہمارا ڈاٹ ان پر آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 0120 4567833 آپ چاہے تو ہمیں فیکس بھی کر سکتے ہیں 0120 429 1218 پر آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں 098 688 07712 پر یقین مانیے آپ کا ہر مشورہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے آج کے آزادی سپیشل میں بس اتنا ہی کل پھر ہوتی ہے ملاقات اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام میں تب تک کے لیے میں تردی برمان اپنی کوہوس سائمہ خان اور پوری انٹی آئی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں الودا آپ خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں جائے ہن جائے بھارت جائے ہن جائے بھارت ڈلی مائنورٹی کمیشن کے افجیئر میں سفدر خان سے ملنا اور جاننا ایک بہت ہی الگ تجربہ ہے خطرہ خطرہ ہر شے کی روانی میں ہے جو یہ بطن زندہ ہے تیری زندگانی میں ہے میرے سینے کی آگی تیری آنکھوں کے پانی میں ہے میری جوستجو میں ہے تیری کہانی میں ہے بہت مکقط وفات درین دوش دیری کمیشن کے پانی میں ہے میکنی زندگانی میں ہے بھی طور پانی نہیں دیری کسی طور پانیوں پیدی